الحمدللہ ماہ رمضان آفیت کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے مفتی اکرام الحسن مبشر امام قدیب مزرد آمیرہ ایبٹس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دو احکام بتائے اس موقع پر عید سے پہلے اپنا فطرہ نکال دے تاکہ روزوں میں جو کمی کوتا ہی رہی ہے وہ مکمل ہو اور غریب بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اس مبارک گھڑیوں میں ہماری مائیں بہنیں مارکیٹوں میں شاپنگ کے لیے ساری راقت وقت خراب کر رہی ہیں اس مبارک گھڑی کی ناقدری کر رہی ہیں ہم سب کو یہ فکر کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت عبادت میں گزرے آئیے ناظرین دیکھیں ہمارے نمائندے عبدالروف کے ریپورٹ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کی بالکل آخری گھڑیاں چل رہی ہیں اس موقع پر دو باتیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو عید ہوتی ہے عید الفطر کے موقع پر شریعت نے ہمیں صدق فطر ادا کرنے کا حکم دیا عموماً اچھے اچھے مالدار لوگ بھی یہوں کا حساب کر کے اسی روپیے سو روپیے ادا کر دیتے ہیں حالانکہ اس میں خجور کا بھی حساب کیا جا سکتا ہے کشمش کا بھی حساب کیا جا سکتا ہے اللہ نے آپ کو مال دیا گئے تو پھر آپ ساڑھے تین کلو کھجور کا حساب کر کے یا ساڑھے تین کلو کشمش کا حساب کر کے جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کے حساب سے دیجئے یہ جو صدق فطر ہے اس کی وجہ سے ہمارے روزوں میں جو کوتاہیاں اور غفلتیں ہوئی ہیں اس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے اور غریب کی مدد بھی ہو جاتی ہے وہ بھی ہماری طرح عید کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جاتا ہے عید کی خوشیوں میں اس کا حصہ لگ جاتا ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ صدق فطر اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں اور دوسرا جو پوائنٹ ہے یہ جو عید کی رات ہوتی ہے آخری گھڑیاں بڑی قیمتی راتیں ہوتی ہیں بڑی قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں ہماری ماں بہنیں مارکٹس کو آباد کر کے بازاروں میں گھوم پھر کے دھکے کھا رہی ہیں شاپنگ کر رہی ہیں پوری رات باہر گزار رہی ہیں یہ ان راتوں کی ناقدری ہے یہ ان راتوں کی گستاخی ہے ہم نے جو کچھ پورے مہینے میں کمایا ایک رات میں ہم کما دیں گے اس لیے اگر شاپنگ کرنی ضروری ہے پہلے سے کر لینا چاہیے تھا اگر کرنی ضروری ہے تو دن کے موقع پہ کر لیں رات میں نامحرموں کے اور مردوں کے دھکے مت کھائیں رات جو گئے وہ عبادت کی رات ہے یہ آخری گھڑیاں اللہ کو منانے کی ہیں العبرت بالخواتیم کہا جاتا ہے کہ خاتمے کا اعتبار ہے رمضان پورا ہم نے اچھے عامال کیے اور خاتمہ اگر اینڈنگ اگر اچھی نہیں ہوئی تو پھر سارے عامال ہمارے ضائع ہو جائیں گے عید خوشیوں کے ساتھ منائیے دوسروں کو شریک کریے اپنی خوشیوں میں اور یہ ناخری گھڑیوں کی خصوصیت کے ساتھ قدر کرنے کی عبادت کرنے کی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے الحمدللہ اپنے مخدس نام کی طرح ہر دلہ دلن کی حیات نو کے آغاز کا باوخار نام ہیچ کیجین فرنیچرز ہیچ کیجین فرنیچرز این آرائیز کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب شاندار شہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاستری پورم کنگ کالنی مین روڈ کے پرسکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جی ہاں ٹوئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈن نائنٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودودین ایجین فرنیچر نائن سکس ون ایٹ سکس پائی زیرو ایٹ تو سیون سہارا بنے بے سہاروں کا اللہ کی رضا کے لیے اس رمضان زکاة اور فطرہ دینے کے لیے چڑے اسم امداد ٹرسٹ کے ساتھ جو کئی سالوں سے شہر ہترباد کی غریب خربہ عوام کی مدد کرتا آرہا ہے سہارا بنے شہر کی غریب خربہ عوام کا اسم امداد ٹرسٹ کے ساتھ جو ہزاروں لوگوں کا کئی سالوں سے پیٹ بھڑتا آرہا ہے سوابی جاریہ کے لیے آن لین پیمنٹ یا پھر بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر کر اسم امداد ٹرسٹ کے ساتھ جڑے اور غریب خربہ عوام کا سہارا بنے